اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک اور گائے لائے ہوں سائی وال کراوس کی دوستو گائے کی ڈیٹیل سننے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت منتا رہے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ زلہ جھنگ میں موجود ہے گئی دوستو یہ سونے میں دس دن نکالتی ہے دس سے بارہ دن نکالتی ہے یہ پریگنٹ گئے ہیں اس کے دس دن باقی ہیں سونے میں تو اس کا جو پیک ملک ریکارڈ ہے یہ سیکنڈ ٹائم ہے سیکنڈ بار اس نے سونا ہے جو فرسٹ بار سوئی تھی تو اس کا تیس سے چوبیس لیٹر دودھ تھا مالک کا کہنا ہے کہ فرسٹ ٹائم میں تیس سے چوبیس لیٹر دودھ اس نے دیا ہے اب سیکنڈ بار اس نے سیکنڈ ٹائم سونا ہے دس دن سونے میں باقی ہیں لوکیشن میں آپ کو اس کی بتا دوں لوکیشن اس کی جو ہے وہ زلہ جھنگ میں ہے زلہ جھنگ پنجاب زلہ جھنگ میں اس کی لوکیشن ہے اور اس کا نمبر بھی میں اوپر سکرین پر انڈ پر دے دوں گا تو آپ مالک سے رابطہ کر لیں جس بھائی کو یہ گائے پسند آئے تو وہ مالک سے کنٹیکٹ کریں اور سودہ فینل کر لیں دوستو جو اس مالک جس کے پاس گئے ہے اس کا نام ہے جمعہ خان جمعہ خان کے پاس اور بھی مال ہوتا ہے اور بھی بیس کلو تیس کلو دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ فارم کا ویزٹ کریں وہاں جا کے اپنی جو جانور آپ نے پسند کیا ہے وہاں جائیں جا کے اپنا جانور اچھے سے دیکھیں پھر آپ خریدیں کیونکہ آپ کو جب جانور آپ اپنے گھر لے آتے ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کا جو ہے وہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جانور بیمار خرید ہے میں نے ایسا خرید ہے کیونکہ آپ وہاں جائیں جا کے اپنا جانور اچھے سے دیکھیں پھر خریدیں یہ سیکنڈ ٹائمر ہے فرس ٹائم میں اس نے تیس سے چوبیس کلو دودھ دیئے سیکنڈ ٹائم ہے دس دن سونے میں باقی ہیں تو دوستو اس کی جو لوکیشن ہے وہ زلہ جھنگ میں ہے جمعہ خان کے پاس موجود ہے تو دوستو اس کی میں پرائز بھی آپ کو بتاؤں گا ایک مرتبہ آپ اچھے سے ویڈیو دیکھ لیں جس بھائی کو یہ گائے پسند آئے اوپر نمبر فلیش کر رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر کے سودہ فینل کر سکتے ہیں دوستو اس گائے کی جو ڈیمانڈ ہے تین لاکھ چالیس ہزار رپے ہے یہ جیسے ایک ڈیمانڈ ہے اس میں بیار محبت ہو جائے گا دوستو مجھے دیجئے گا اجازت اپنا رکھیے گا خیال اللہ حافظ دوستو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا شکریہ